آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیپ کٹ کو یوز کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ویڈیو کو کیسے پروفیشنل موڈ میں ایڈٹ کریں کریئیٹ نیو پرجیکٹ سلیکٹ فائل جس پلیٹ فارم کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا ریشو میں سیٹ کر لوں گا یہاں سے میں یہ سلیکٹ کر لیے یہاں سے میں اینیمیشن لگا رہا ہوں اپنی ویڈیو پہ سب سے بھیلے ویڈیو کا شروع والا انٹر فیس میں لگاؤں گا یہ دیکھ لیں یہاں سے اس کے میرے شو کم زیادہ کر رہا ہوں کچھ ایسی آپ کو ویڈیو جو دکھائی دے گی اس کے بعد میں کٹ لگا رہا ہوں اپنی ویڈیو پہ اینیمیشن ایڈ کرنے کے لئے یہاں سے تقریبا میں 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ کچھ ایسے کر کے میں کٹ لگا رہا ہوں ویڈیو پہ کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ کرنے میں اور زیادہ آسانی رہے اس کے بعد دوبارہ میں نے اینیمیشن ایڈ کیا کمبو پہ کلک کیا اس کے بعد کوئی بھی اپنا میں یہاں سے لگا لوں گا یہ مجھے پسند ہے میں یہ لگاتا ہوں اپنی ویڈیو پہ سٹارٹ پہ ایسی جو میں نے ویڈیو پہ کٹ لگائے تھے اس کو ون بے ون کلک کرتا جاؤں گا اور اینیمیشن ایڈ کرتا جاؤں گا یہ دیکھ لیں پھر میں نے کلک کیا اس طرح کر کے آپ اپنی ویڈیو میں جو اینیمیشن ہے وہ ایڈ کرتے جائیں یہ میں نے تقریبا ایڈ کر لیے یہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں ویڈیو کچھ ایسے سٹارٹ ہوگی میری ویڈیو اب میں بات کرتا ہوں ویڈیو کے اینڈ پوائنٹ کی جب میری ویڈیو اینڈ ہو تو کیسے اس کا جو انٹرفیس دکھائی دے یہ میں نے آؤٹ پہ کلک کیا یہاں سے میں کوئی بھی اپنی مرضی کا اینیمیشن لگا لوں گا اور اس کا ریشو کم زیادہ کر لوں گا نیچے سے اس کے بعد سٹائل پہ میں نے کلک کیا اور یہاں سے میں سٹائل اپلائی کروں گا یہ دیکھ لیں کچھ ایسا سٹائل نظر آئے گا آپ کو اب یہاں سے دوسرے والا سٹائل میں لگاتا ہوں رنیٹ سلو چل رہا ہے میراج یہ سٹائل میرا اپلائی ہو گیا یہ دیکھ لیں کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد میں اے آئی مومنٹ جو سٹائل نیو آیا ہے اس کیپ کٹ میں وہ میں اپلائی کرتا ہوں یہ دیکھ لیں کچھ ایسی ویڈیو کا انٹرفیس آپ کو دکھائی دے گا آگے پیچھے موو ہوتے ہوئے جو ویڈیو کا والیم ہے وہ کم یا زیادہ میں یہاں سے والیم پر کلک کر کے کروں گا یہاں سے میں زیادہ کر رہا ہوں یہاں سے آپ اس کو سلو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی والیم سٹ کرنا وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ایڈٹ پر کلک کر کے میں اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتا ہوں کسی بھی اینگل پر اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کو میرر کر سکتا ہوں اس کے بعد اپشن ہے کروپ کا یہاں سے میں اپنی ویڈیو کو کروپ کر سکتا ہوں جس فریم میں آپ اپنی ویڈیو کو کروپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر لیجئے یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو مومنٹ کروا سکتے ہیں کوئی بھی ریشو یہاں سے آپ سیٹ کر لیں یہ دیکھ لیں کچھ ایسا انٹرفیس دکھائی دے رہا ہے یہ میں دوبارہ واپس کر رہا ہوں اس کے بعد ہے آٹو ری فریم یہاں سے آپ اپنی ویڈیو کا آٹو ری فریم لگا سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کس پرپس کے لیے ہے یا آپ اپنی مرضی سے آٹو پرپس لگا کے یہاں سے کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے سیلیکٹ کر لیں ٹک ٹو کے لیے اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں کٹ آوٹ میں جسٹ ون کلک سے آپ آپ کا بیکگرانڈ ویڈیو کا جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جسٹ ون کلک سے یہ میرا بیکگرانڈ ویڈیو کا ریموو ہو گیا ایڈ اوور لے اس کے بعد میں اوور لے ایڈ کروں گا میری ویڈیو پر ڈبل ویڈیو جو پلے ہو جائے دوسری والی ویڈیو پر میں کلک کیا یہاں سے اس کا میں جو بیکگرانڈ وہ ریموو کروں گا کٹ آوٹ پر کلک کیا اور ریموو بیکگرانڈ یہ دیکھ لیں جسٹ ون کلک سے میرا بیکگرانڈ ریموو ہو گیا ہے اس کے بعد میں سیٹ کر سکتا ہوں اپنی دوسری والی ویڈیو پر جو میں نے اوور لے پر چلانی ہے کہ آپ اس کا سائز میں نے رکھنا ہے کام زیادہ کر سکتا ہوں سائز بھی میں یہ دیکھ لیں ڈبل ویڈیو چل پڑی ہے اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں بیسک پر آپ اپنی ویڈیو کا انگل یہاں سے چین کر سکتے ہیں اس کے بعد میں وائس ریڈیوز جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں ریڈیوز نوائس یہاں سے میں اپنی وائس ریکارڈ کر سکتا ہوں یہاں سے میں اوکے کیا تھری ٹو ون ہونے کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے آڈیو پر کلک کر کے میں اپنے آڈیو کی سیٹنگ کر سکتا ہوں فرسکرو مجھے یہ والا پارٹ نہیں چاہیے یہاں سے میں کٹ لگاؤں گا اور یہ والا پارٹ یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا دیکھ لیں یہ والا جساں میں نے کٹ لیا یہاں سے اس کے بعد فیڈ پر کلک کر رہا ہوں اس کے بعد جو میری ویڈیو آڈیو کا سوری فیڈ ہے وہ یہاں سے میں انکریز اور ڈیکریز کر رہا ہوں اس کے بعد والیوم پر کلک کر کے میں اپنے آڈیو کا جو والیوم ہے وہ یہاں سے کم یا زیادہ میں کر لوں گا اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی والیوم جہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں میں زیادہ کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے آڈیو میں ایفیکٹ اپلائی کروں گا جس قسم کا آپ نے جو ایفیکٹ ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ یہاں سے ون کلک کر کے جسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو آڈیو پر میں نے کٹ لگایا تھا یہ والا حصہ مجھے نہیں چاہیے تو یہاں جسٹ ون کلک سے میں ڈریٹ کر دوں گا اور آگے والی حصے کو کلک کر کے پیچھے کر دوں گا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں سپیڈ کی جو آڈیو کی سپیڈ ہے وہ آپ کیسے کیسی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے میں کم یا زیادہ میں کر لوں گا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ریڈیوس نائس کی یہاں سے آپ کی جو آڈیو میں شورٹ شرابہ ہوتا ہے وہ یہاں سے آپ جسٹ ون کلک سے ریموو کر سکتے ہیں یہ میں نے ریموو کر دی یہاں سے اپنی ویڈیو میں میں ٹیکسٹ ایڈ کر رہا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیو چل رہی ہے ساتھ ساتھ لکھا بھی آ رہا ہوتا ہے یہاں سے وہ میں ایڈ کر رہا ہوں یہ میں نے نائس ویڈیو لکھ دیا اور یہاں سے اس کا جو میں فرانٹ سٹائل ہے وہ یہاں سے میں چینج کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں ڈیفرینٹ سٹائل میں آپ فرانٹ سٹائل جو اس کا چینج کر سکتے ہیں موسیقی ٹیکسٹ کے بعد یہاں سے میں سٹیکر ایڈ کر رہا ہوں ویڈیو میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے یوٹیوب کا اٹھا لیا ہے ادھر میں نے سٹ کر دیا اور یہ لائک والا ادھر سٹ کر دیا میں نے اس کا ٹائم ڈوریشن وی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں پیچھے آپ نے ویڈیو میں میری میں دیکھا ہے کس طرح سٹیکر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں یہاں سے اپنی ویڈیو میں فیلٹر اپلائی کر سکتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیلٹر یہاں سے اٹھا لیں اور اپلائی کر دیں جو مرضی یہاں سے اٹھا لیں بلکل فری یہاں سے آپ کو مل جائیں گے سارے یہ فیلٹر نیٹ ذرا سلو چل رہا ہے آج میرا دیفرنٹ فیلٹر میں اپلائی کر رہا ہوں اس کی ریشو کم زیادہ میں کر سکتا ہوں ویڈیو اڈجسٹ اس کے بعد میں اڈجسٹ پہ کلک کیا یہاں سے اپنی برائیڈنس میں کم یا زیادہ کر سکتا ہوں اگر آپ نے فیلٹر اپلائی نہیں کرنے تو اڈجسٹ پہ کلک کر کے آپ یہاں سے اپنی ویڈیو کو یا فوٹو کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل سیمپل ہے ایزی ہے اس کو استعمال کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ اڈجسٹمنٹ میں نے تقریبا کر دی ہے جلدی جلدی میں اڈجسٹمنٹ کی ہے سیلیکٹ ماسک اینڈ اپلائیڈ یہاں سے میں ماسک اپلائی کروں گا اپنی ویڈیو میں یہ دیکھ لیں آپ جو والا حصہ لگانا چاہ رہے ہیں جیسا ماسک اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کر کے آپ اڈجسٹ اپنی ویڈیو میں کر لیں ایڈ ویڈیو ایفیکٹ کے بعد اپلائی کیا میں نے ویڈیو ایفیکٹ پہ یہ دیکھ لیں آپ ڈیفرنٹ جو ویڈیو ایفیکٹ ہے یہ نیو اپ ڈیٹ ورزن جو کیپ کٹ میں آیا ہے ڈیفرنٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نیچے کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے آج کل